نوا قیرہ ہو اے بل بلکی ہو تیرے طور پر حصرِ حاضر کے تقالاؤں سے ہے لیکن قبوتر کے تنی ناظت نشانی کا جلد قیادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلکم اگین لاس ٹائم ہم نے اقبال کے جو تصورات ہیں ان کو بقاعدہ اس کو سمجھنے کے آغاز کر دیا تھا سب سے پہلا تصور ہم نے سوچ سمجھا تھا وہ تصور خودی ہے علام اقبال کا اور اس حوالے سے بات یہ ہوئی تھی کہ ہر شائع جو کائنات کی ہے اسے کسی فطرت یا کسی اصل پر تخلیق کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شائع کی کوئی ایک ایڈنٹی رکھی ہے جسے ہم نے پرسنیلٹی پروفائل آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ سیٹ اف کرٹریسٹکس اسے کہہ سکتے ہیں اس کا بہیوئر کہہ سکتے ہیں سب چیزیں جو ہیں یہ بسکلی جو ہے ایکسپلین کرتی ہیں اس کی فطرت کو جو بھی کوئی شائع ہے اگر آپ نے living beings کو آپ نے دیکھنا ہے اس حوالے سے بھی بات ہم نے کی تھی non living things کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہر کسی کی ایک اصل ہے اور وہی اس کی خودی ہے جب تک کہ وہ شائع اپنی اس اصل سے آشنا رہتی ہے اور جب تک کہ اس آشنائی کی وجہ سے وہ اس کا اظہار کرتی رہتی ہے جب تک کہ آشنائی کافی نہیں ہے اظہار ضروری ہے وہی شیر کے لیے شیرپن کا اظہار بہت ضروری ہے شیرپن سے اگین آشنائی بہت ضروری ہے شیر کے لیے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ صرف اس سے آشنا ہیں اور اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا اپنے شیرپن کو تو وہ موجود نہیں ہے تو آشنائی بہت ضروری ہے آشنائی کے بعد پھر نمود ضروری ہے اور اگر نمود ہوگی تب ہی وجود برکرار رہے گا تو کائنات کی ہر شائع کا وجود اس کی خودی سے آشنائی اور خودی کی نمود پر منحصر ہے تو جب یہ بات ہم نے تفصیل سے بیان کر دی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں سب سے بڑا پذل جو ہے وہ انسان ہے بسکلی انسان کی اصل کیا ہے یہ وہ سوال ہے جس پہ صدیوں سے انسان نے سوچا ہے اور بے شمار نظریات اس حوالے سے ہمیں ایسٹرن اور ویسٹرن جو ہے تھوٹ کے اندر ملتے ہیں اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تصور جو ہے شوپن ہائر نے پیش کیا تھا کہ اصل انسان جو ہے وہ جینئس ہوتا ہے یعنی ادھری بات ہے تاریخ انسانی میں بڑے بڑے جینئس لوگ پہ جو ہے وہ موجود رہے ہیں افلاتون اور ارستو کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آئنسٹین اور نیوٹن کو آپ دیکھ لیں تو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں کیا یہ انسان کی اصل ہے شوپن ہائر کے نزدیک تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اصل میں انسان یہ ہے باقی جتنے میں انسان ہیں ان کو اسی میار پر پر رکھنا چاہیے اس کے علاوہ نیچے کا تصور بڑا مشہور تصور ہے سپرمن کا تصور جو اس نے پیش کیا تھا وہ طاقت کو ایک میار کنسیڈر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو طاقتور انسان ہے وہ صحیح معنی میں انسان ہے انسان کا جو انسان پن ہے وہ اس کی طاقت سے سامنے آتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس زمانے میں نیپولین بوناپارٹ کو اس نے کہا تھا کہ یہ کسی حد تک انسان ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی اس لیے سے اگر اس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر بڑے بڑے جو دنیا میں کنکررز رہے ہیں چاہے وہ سکندر آزم ہو چاہے اٹیلا ہو چنگیز ہو تو یہ لوگ پھر جو ہے اصل انسان کہرانے کے حق دار ہیں اس طرح سے کئی تصورات ہیں گویٹے کا جو ہے تصور ایکرمن کے والے سے سامنے آتا ہے کارلائل کا تصور ہیرو کا ہے ہر قوم کا ایک ہیرو ہوتا ہے اصل میں اس وہی آئیڈیر ہومن بینگ ہے تو غرض یہ کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے اس پہ ایک اپنا نظریہ پیش کیا ہے تو یہ وہ تصورات ہیں جو میں نے آپ کو ویسٹرن تھوٹ کے والے سے بیان کی لیکن ایسٹرن تھوٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو انسان کامل کا ایک تصور نظر آتا ہے جو کہ ہندو مت میبی اور قدیم جو چائنیز جو ریلیجس یا فلسوفیکل تھوٹ ہے اس کے اندر بھی اس کا تصور ہمیں سامنے آتا ہے جس کا ایک ورجن جو ہے ہمارے تصور کے اندر اسلام کے اندر تصور کی جو تھوٹ ہے اس سے بینیاز ہو جائے برحال وہ اصل انسان ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بے شماع نظریات موجود ہیں کہ انسان کی اصل کیا ہے اس حوالے سے علامہ اقبال کا کمال یہی ہے کہ علامہ اقبال نے اس تصور کو اپنی ناکس اکل کی بنیاد پر سمجھنے کی اس کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کو وحی کے علم کے توسس سے سمجھنے کی کوشش کی حدوہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جو ہے دلجلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف تو انہوں نے جس نگاہ سے دنیا کے مسائل کو پرکا ہے وہی قرآن سنت کی نگاہ تھی اور اسی توسس سے انہوں نے پھر اس نظریہ اس ایک گمبیر مسئلے کو بھی اڈریس کیا اور کمال اڈریس کیا یہاں سے پھر ان کا تصور مرد مومن جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری جو خودی ہے وہ مرد مومن کا تصور ہے اب مرد مومن کے تصور کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں بالکل کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ جو مرد مومن کا تصور ہے یہ کوئی تخیلاتی تصور نہیں ہے یہ صرف ان کے تخیل میں یہ شخصیت جو ہے وہ اگزیس نہیں کرتی بلکہ اس کا عملی نمونہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگزیس میں اور بالخصوص اور انبیاء رسول علیہ السلام کی شخصیات میں بتمام و کمان لذر آتا ہے جی یہ بات بڑی اہم ہے کلامہ اقبال نے جو تصور خودی ہے انسان کے بارے تصور سے جب ہم تصور خودی کی بات کرتے ہیں تو جس نگاہ سے جس اینک کو پہن کر اس کو دیکھا وہ انبیاء رسول علیہ السلام کی شخصیات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے ہم آگے انشاءاللہ اکسپلین کریں گے یہ بات مزید واضح ہوتی جائے گی سب سے پہلی بات جو اس توسط سے اقبال کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہی رہا ہے کہ اس نے انسان نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان نے جب بھی دیکھا ہے اپنے آپ کو تو وہ مختلف جو ہے وہ ایک بائفرکیشن کے ساتھ دیکھا ہے ایک سیکشنل بیوز کا لیا ہے کہ ہمارا جو وجود ہے اس کے اندر دو ایسپیکٹس جمع کیے گئے ہیں ایک ہیوانی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو قدیم انڈو چائنیز مذاہب ہیں یا ہمارے ہاں جو تصوف کی بھی روایت رہی ہے اس کے ہاں تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ روحانی ہے تو توجہ جو انسان کی جو نگاہ ہے وہ جو مرکز بنا وہ انسان کا روحانی وجود ہے تو ذاری بات ہے جب روحانی وجود ہماری اصل ہے تو پھر عظمت کا میار وہ یہی ہونا چاہیے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے انسان اور کٹ کے جو ہے وہ بلکل اپنی عبادات پر مشغول ہو جائے لیکن اس کے برقس ہم رکھتے ہیں کہ ویسٹن تہذیب جو ہے اس نے بلکل ایک دیفرنٹ ایسپیکٹ کو دیکھا یعنی ہمارے جو حیوانی وجود ہے اس کے اوپر اپنی نگاہوں کو مرتقس کیا اور صرف دنیاوی زندگی کو جو ہے مرکز و محفر بنایا اس حوالے سے جو ہے ان کا ایک پھر دنیاوی دیاز ہے جو عظمت کے میارات ہیں وہی انہوں نے جو ہے ان کو مدنظر رکھ کے انسانیت کی جو کی جو آئیڈیل شکل ہے اس کو سمجھ نہیں کوشش کی جیسے ہم نے وعد کی طاقت ہے شہرت ہے اور ذہانت ہے یہ سب دنیاوی لیاز سے جو ہے وہ عظمت کے میارات ہیں لیکن عبال نے تب سے پہلے جب اس توسط سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے اگدس کے توسط سے اور انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کے توسط سے جب اس مسئلے کو دیکھا تو اس سب سے پہلے اس بنادی مسئلے کو حل کیا کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انساء نہ روح ہیں نہ بطن کہ یہ بات اگر تمہیں الجھن تو ہوگی یہ بات ہے کیونکہ یہ خاص اس کے پیچھے اسٹوریکل بیگراؤنڈ ہے انسان کو جو جب تک جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے وہ اسی سیکشنل انداز میں سوچا ہے تو تمہیں الجھن تو ہوگی اس بات سے کہ انسان جو ہے وہ نہ تو روح ہے نہ بطن لیکن بارہ تمہیں سمجھانے کے لئے میں مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ نہ روح ہے نہ بطن بلکہ یہ سا کمبینیشن ہے اس سا کمبینیشن آف بوت یہ کوئی سیکشنلی جو ہے اس کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہیں دوسری بات جو اہم اس کے علامہ اقبال کے سامنے جو ہے آشکار ہوئی وہ کہا تھی کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دو ایسپیکس جمع کیے گئے ہیں ایک ان کے اندر جلالی صفات ہیں اور جمالی صفات ہیں یہ مرد مومن جو ان کا تصور ہے اس کے اندر بھی دو صفات جمع ہو جاتی ہیں جیسے کہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ وہ کہتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی تیرے جلال کی نمود یعنی سنجر و سلیم جیسے نیک جو بادشاہ ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی جلالی صفات کی نمود ہمیں نظر آتی ہے اور فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے حجاب اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور باجز بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگان دین ان کے توسط سے دیکھیں تو آپ کی جمالی صفات سامنے آتی ہیں اس طرح سے جب مرد مسلمان ان کی بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے اپنے مرد مومن کے جو تصور آئیڈیل ہیومن بینگ کی صفات کو بیان کی ہے اس میں بھی وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار ناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو کہاری اور غفاری ایک طرف جو ہے جو دشمن پر کوئی لذات دینے والی حیبت ہے اور ایک طرف جو ہے وہ حسن سلوک کا یہ عالم ہے کہ اپنوں میں ہوتی ہیں تو حسن سلوک کا معاملہ ہے اور قدوسی یعنی وہی کہ پاک بازی سیرت و کردار میں فیشتوں جیسی پاک بازی پاکیزگی ہے اور جبرود جو ہے اور عظمت و جرال ایسا ہے کہ ہر چیز پر غالب آ جائے چار ناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اس لیگے سے وہ جو ان کا مشہور شعر ہے کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفان تو وہی جلالی اور جمالی صفات کا مجموعہ اقبال جو ہے اقبال کا مرد مومن ان صفات کا حامل ہوتا ہے اس طرح سے جو بہت اہم بات جس سے یہ بہت برکل واشکاف انداز میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ علامہ اقبال کا جو تصور خودی انسانی ہے وہ اس کی بنیاد رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی داتی اقدس ہے وہ اسی مرد مسلمان کا ایک شعر ہے جس میں ہم آج کا سیشن ختم کریں گے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مؤمن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو یعنی وہی یہ ایک طرح سے تشریح ہے اس حدیث مبارک کی جو کہ آشا صدیقہ ازتانہ امہات المومنین میں جن کی بڑی اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں آشا صدیقہ ازتانہ سے یہ مروی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ ان کے جو اخلاق ہیں وہ اب قرآن چلتا پھرتا وہ قرآن ہیں قرآن کو اب دیکھ لو تو ان کے اخلاق آپ کو سمجھنا جاتے ہیں تو یہ بات اس توسط سے انہوں نے بیان کیا مرد مومن کی صفات کی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو یہ جلالی اور جمالی صفات کا مجموعہ اور وہ جس کے اندر روح اور بدن دونوں کو جمع کر کے جب ہم دیکھیں گے اور وہ ایک شخص جس کے اندر قرآن جو ہے اس کا عملی نمونہ نظر آئے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہتی کہ خود یہ انسانی جو ہے بسیکلی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی داتی اقدس ہے اور یا پھر انبیاء رسول علیہ وسلم کی جو بھی ہستیاں ہیں وہ اصل میں ہماری اصل خودی ہیں انشاءاللہ اس پر مزید ہم بعد اگلے اپیسوڈ میں کریں گے اپنے کومنٹس اور اپنے کوششنز ہمیں بیشتے رہیے جزاکاللہ